سلام برم دوستو آپ سبھی لوگ کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے آپ لوگوں کا سواگت ہے میرے انگنی بلو فانلی دوستو یہ بلوگ بننے والا ہے کسان کے اوپر بے کیونکہ ہمارے گاہوں میں بارش چلی ہو کسان کی جو فانی میں گری کے بلکل خراب ہو چکی ہے تو آپ لوگ بنے رہے بیڈیو میں دیکھیں کہ کسان کا کتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے دوستو فانلی دیکھ سکتے ہیں برسات کے قارن بہت زیادہ کیچڑ ہو چکا ہے ہمارے جو جانور ہے کیچڑ میں کھڑے ہیں بھائیو تو چلتے ہیں اپنی کھیت کی طرف گھومنے کے لئے کیونکہ فصل بہت زیادہ فصل کا نقصان ہو چکا ہے وہ کسانوں کا دیکھتے ہیں کیا کیا نقصان ہوا بھائیو دوستو میں کھیت کے لئے جیسے ہی نکلا مسئلہ ظاہر بارش ہونے لگی تو دوستو میں واپس آ چکا ہوں میں نے سوچا میں تھوڑا سا آرام کرلوں بارش نکلے گی پھر کھیت کی طرف چلیں گے پھر دوستو بارش نکل نہیں رہی ہے تو دوستو میں چھاتا لے کے بارش میں نکل چکا ہوں کھیتوں کی طرف دوستو تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہے میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں زیادہ نقصان ہوا پانی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ بھڑ چکا ہے دوستو آپ لوگ کھیت کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تگڑی مسئلہ دار بارش ہو رہی اسی بارش میں کھیتوں کا بہت ہی زیادہ نقصان ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں دھان کا پودھا تھا بھائیو کھیت میں گر چکا ہے اس دھان کے پودھے میں جو دانیں نکلنا چالو ہو چکے تھے مگر جو بھائیو برسان جو ہے ہوا بہت ہی تیز چلی دوستو کھیتوں نے اپنی فصل کو جو چھٹے جانو اور اسے تو بچا لیا تھا مگر جو پرگر کی دینے اس سے نہیں بچا پایا دوستو دھان کو بس ایک ہی منتھ بچے تھے کی کٹنے کے لائک ہو جائیں گے کیونکہ دانیں آ چکے تھے مگر دیکھ سکتے ہیں برسان میں کتنا تگڑا نقصان ہو چکا ہے دوستو ہوا اتنی تیز چلی اور بارش بھی ساتھ میں ہو رہی ہے بھائیو کی چھاتا نہیں روکا جا رہا ہے بھائیو میرا علاقی اڑ کر جا رہا ہے دوستو تو فائل ہم اپنی کھیت کے پاس پہنچ چکے ہیں آنے دوستو آپ لوگ بارش دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تگڑی مسئلہ دھار بارش اور یہ دوستو اسی بارش میں کسانوں کا بہت ہی زیادہ نقصان ہو چکا ہے دوستو میں ویڈیو بھی بنانے میں مجھے کافی زیادہ پیرسانیاں پڑھ رہی ہے کیونکہ ہوا بہت تیز چلی ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا پشٹینک ہوا ہے بھائیو بلکل پانی سے بھڑ چکا ہے اور دوستو ہم اپنی گھر پہ پہنچ چکے ہیں حالی دوستو سام کے چار بچ چکے اور میں نے اپنی کائے اور بحث کو جو چارہ کھانے کے لیے باندھ جائے کسی پرکار سے کیونکہ بارش بہت ہی لگڑی چلی ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں کسی پرکار سے میں نے اور دوستو جو ہمارا دیسی جھوپڑی ہے اس کے اندر بھی پانی آ چکا ہے کافی زیادہ تو دوستو بارش لگاتار بڑھ رہی ہے تو آج ہماری ممی جی نے دیکھیں آنگن میں جو روٹی بنانے کا تابع ہو تک لوڑہ بھی کھڑا کر دیا کی بارش کسی پرکار سے نکل جائے مگر بارش نکل نہیں رہی ہے جلدی دوستو بارش نکل چکی بارش نکلنے کے بعد ہمارے دادا جی جو باہر گھومتے ہو دکھائی دے رہے ہیں دوستو کسانوں کا کافی زیادہ نقصان ہو چکے ویڈیو اچھ لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نبولین